جوابِ شکوان پیرِ کردو نے کہا سنکے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرِ عشبنی ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین ہے کوئی کہہ کشاں کہتی تھی وہ سیدھا یہیں ہے کوئی کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے سکانِ زمین کیسے ہیں شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجودِ ملائک یہ وہی آدم ہے عالمِ قیف ہے دانہِ رموزِ کم ہے ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے ناز ہے طاقتِ گفتار پہ انسانی ہے بات کرنے کا سلوکہ نہیں نادانی ہے آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا عشقِ بیتاب سے لبریز ہے پائمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہِ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زباں ہے دلِ دیوانہ تیرا شکر شکوے کا کیا حسنِ ادا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہربِ منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہرِ قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانِ کئی دیتے ہیں دھوننے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی باعثِ رسوائیِ پیغمبر ہیں بچھکن اٹھ گئے باقی جو رہے بُتگر ہیں سابِ راہیم پدر اور پسر آذر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نئے خم بھی نئے حرمِ کعبہ نئے بُت بھی نئے تم بھی نئے وہ بھی دن تھے کہ یہی مائے رانائی تھا نازشِ موسمِ گل لالہِ سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا کسی یک جائی سے اب اہدِ غلامی کرلو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کرلو کس قدر تم پہ گران سبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تبِ اعزاد پہ قیدِ رمضان بھاری ہے تمہیں کہہ دو یہی آئینِ وفادادی ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو وہ نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے صفہِ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو کیا کہا بہرِ مسلمان ہے فقط وعدہِ ہور شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاطرِ ہستی کا عزل سے دستور مسلمائی ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تمہیں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی جلوہِ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفیت ایک ہے اس قوم نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میعار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں جاکے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشہِ دولت میں ہیں غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بائزہ غربہ کے دم سے وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکتبئی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ اعظام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقیمِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصافِ حجازی نہ رہی شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھی بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن ہنو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہ ہو کیوں تو سید بھی ہو ننزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک حدل اس کا تقوی لعو سے مراعات سے پاک شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیاسِ نمناک تا شجاعت میں وہ ایک ہستیِ فوقُ الادراک خود گداؤ زینمِ خیفیتِ صحبا و یشدو خولی ازخیش شدن سورة مین و یشدو ہر مسلمان رگِ باطل کے لیے مشتر تھا اس کے آئینِ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوتِ بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابلِ میرہ سے پیدر کیوں کرو ہر کوئی مستِ مئے زوقِ تناسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ اندازِ مسلمانی ہے ہی ذریف فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسکتِ روحانی ہے وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غزبناک وہ آپس میں رحیم تم خطاکار و خطابی وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجِ سرعیہ پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پائدہ تو کرے قلبِ سلیم تختِ فقفور بھی ان کا تھا سریرِ قید ہی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خددار ہے تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستا بکنار اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی لقشہِ صفحہِ ہستی پہ صداقت ان کی مثلِ انجم افقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے بتِ ہندی کی محبت میں برعمن بھی ہوئے شوقِ پرواز میں مہجورِ نشیمن بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جمع دین سے بدزن بھی ہوئے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لاکہ کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا پیس زہمت کشِ تنہائیِ سہرا نہ رہے شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے ہجابِ رُخِ لائلہ نہ رہے جلائے جاور نہ ہو شکوائے بیداد نہ ہو عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو اہدِ نو برخ ہے آتشتنِ ہر خرمن ہے اے من اس سے کوئی سہرا نہ کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اقوامِ کوہن اینھن ہے ملتِ ختمِ رسول شولب پیراہن ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا ہے دیکھ کر رنگِ چمن ہو نہ پریشاں مالی کوکبِ غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی گل برانداز ہے خونِ شہداء کی لالی رنگ گردوں کے ذرا دیکھ تو اننا بھی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق دابی ہے امتِ گلشنِ ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محرومِ سمر بھی ہیں خزاندیدہ بھی ہیں سیکروں نخل ہیں کاہیدہ بھی والیدہ بھی ہیں سیکروں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ اسلام نمونہ ہے برومندی کا پھل ہے یہ سیکروں صدیوں کی چمن بندی کا پاک ہے گردِ بطن سے سرِ داما تیرا وہ یوسف ہے کہ ہر نصر ہے کنعا تیرا قافلہ ہونا چکے گا کبھی بھی ایران تیرا غیرِ یک بانگے درا کچھ نہیں سامان تیرا نخلِ شماستی او در شول دود ری شای تو او قبط سوس بود ساویا اے اندی شای تو تُو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ مائے کو تعلق نہیں پائے مانے سے اے ایاں یورشِ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کشتیِ حق کا زمانے میں سہارا تُو ہے اثرِ نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تُو ہے ہے جو ہنگام بپا یورشِ بلغاری کا غافلوں کے لئے پیغام ہے بیداری کا تُو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دلہ داری کا امتحان ہے تیرے عیسار کا خودداری کا کیوں ہراساں ہے سہیلِ فرسِ آدھا سے نورِ حق بجھ نہ سکے گا نفسِ آدھا سے چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری اے ابھی محفلِ ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کاؤکا بے قسمتِ انکان ہے خلافت تیری وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے نسلِ بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جاں رخ بردوشی ہوائے جمنستان ہو جاں ہے تُنک مایت ذرے سے بیاباں ہو جاں نغمہِ موج سے ہنگامہِ توفاں ہو جاں خوبتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبستم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپِ شامادہ اسی نام سے ہے تشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور خوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفتِ شانِ رفغنالک ذکرک دیکھے مردوں میں چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمیِ مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا تبِ شندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح غوتزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تُو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں